سواغت ہے ایک بار پھر آپ کا اپنے ہی چینل ہٹ کے پریڈکٹر میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالوچستان وسط خیبر پختونگوا کا پاکستان ونڈے کپ جو میچ نمبر ساتھ کل صبح ہونے والا ہے دونوں ٹیم ابھی تک دو دو میچ کھیل چکی ہے دو دو میں ایک ایک یہ جیت کے آ رہا ہے مطلب خیبر نے ایک جیتا ہے اور بالوچستان نے بھی ایک میچ یہاں پہ جیتا ہے اور ایک ایک یہ ہری بھی ہے ویڈیو سٹیٹ بینک سٹیڈیوم کراچی کے اندر میچ کھیلا جائے گا ویڈر میں کوئی بارش کا چانسہ اس نہیں ہے سنی ویڈر ہے کلیر ویڈر آپ کو یہاں پہ دیکھتے ہوئے مل جائے گا اب یہاں کے پچھ کی بات کریں تو پیور بیٹنگ ٹریک ہے اور جو ٹیم فسٹ بیٹنگ کر رہی ہے وہ یہاں پہ 80% وین پرسنٹیج ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مطلب جو ٹاس یہاں پہ جیت رہا ہے نا وہ یہاں پہ فسٹ بولنگ کرنا چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی ان سے وہ مطلب سکور جو رہتا وہ چیس نہیں ہو پا رہا ہے اب دیکھتے ہیں اس میچ میں کیا ہوتا ہے ٹاس وغیرہ جیسے ہی ملے گا اپ ڈیٹ ہوپ سو ریڈ لائن سے پہلے ہمیں اپ ڈیٹ مل جائے گا پلیئرز کا لائن اپس وغیرہ ہمیں دیکھ دے کو بل جائے گا جیسے ہی ملتا ہے تو میں آپ کو ٹیلیگرام پر شیئر کر دوں گا ایوریج اسکور یہاں سے ٹو نینٹی مطلب ٹو نینٹی یا ٹو نینٹی پلس یہاں پہ بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ہاں پہ پرابیبل پلائنگ الیونس کی بالوچستان سے بسم اللہ خان اور عبدالوہید بنگال جائے آپ کو اپن کرتے ہوئے دیکھیں گے اس کے بعد عویز زیا عمران فرحت اکبر الرحمان آیاس تصور کاشیف بٹی امید عاصف گوہر فائز آرول حسن اور یہاں سے تاج والی آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک دو چینجز ہو سکتے ہیں مطلب تائمور علی اندر آ سکتا ہے تائمور علی کو چانس مل سکتا ہے یا پھر جالات خان کو چانس مل سکتا ہے کوئی بھی ان کے جو بینچ میں پلائرز ہیں ان کو چانسس یہاں پہ مل سکتے ہیں یہ ابھی تک ایک بھی چینجز نہیں کیا ہے دونوں میچ میں یہ سیم ٹیم لے کے گئے ہیں انہوں نے ابھی تک چینجز نہیں کیا تو ایکسپیکٹڈ ہے اس میچ میں چینجز ہونے کا آپ کس کو ڈراب کریں گے اور کس کو پک کریں گے وہ یہاں پہ پاکستان کے جو ڈومسٹک میچز ہوتے ہیں اس میں بتانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جو ابھی یہاں پہ پرفارمنس ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو بسم اللہ خان کا دونوں میچز میں اچھا پرفارمنس ہے 38 اور 48 اس نے کیا ہے اس کے بعد عبدالواہید بنگال جائی پہلے میچ میں 36 کیا بولنگ نہیں کی تھی دوسرے میچ میں اس نے ایک رن کیا دو وکیٹ لیا تھا چار اوور کی گین بازی کرتے ہوئے بس چار اوور میں اس نے دو وکیٹ لیا تھا اب مطلب اس کا کنفرم نہیں ہے بولنگ تو کرتا ہے لیکن ریشیو اس کا 1 is to 2 مطلب کیسا ہے نا ایک انکس میں بولنگ نہیں کرے گا تو ایک میں کرے گا پھر نہیں کرے گا پھر کرے گا وہ ایسا اس کا سینیریو رہتا ہے تو اب نیکس میچ میں بولنگ کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بتانا تھوڑا مشکل ہے اس کے بعد اویس زیا پلیئر تو اچھا ہے لیکن دونوں میچس میں فلوپ گیا ہے لاشٹ میچ زیرو کر کے آ رہا ہے گرینڈ لیگ اور مینی گرینڈ لیگ میں ٹرائی کرنا اویس زیا کو آپ کو بڑا کرتے ہوئے دیکھ جائے گا سمال لیگ میں رسک لینا ہے مطلب لے سکتے ہیں تھوڑا بہت بھاری بھی پڑ سکتا ہے تو اسی لیے مینی گرینڈ لیگ یا گرینڈ لیگ میں اس کو ایسے وائس کیپٹن کر کے چل سکتے ہو اگر بالوچستان فرسٹ بیٹنگ کر رہی ہے تو یا پھر پھر بھی کر سکتے ہو اگر ٹرس لڑا لائن اپ سمیں نہیں ملتا ہے تو آویس زیا کو ایک ٹیم میں ضرور ٹرائی کر لینا یہ آپ کو اچھا پر فارم کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اس کے بعد امران فرہت پہلے مچ میں 49 کیا دوسرے مچ میں اس نے 96 کر کے آرہا لاسٹ مچ میں امران فرہت اگر برور رحمان پہلے مچ میں 24 دوسرے مچ میں 4 رن پلس 0 وکیٹ ایک اوور یہ ڈالتے ہوئے دکھاتا آیاستہ سوور پہلے مچ میں 44 سیکنڈ مچ میں ڈک آؤٹ اس کے بعد کاشیف بٹی سلو لیفٹ آم ارثوڈکس بولا رہا ہے پہلے مچ میں پورے دس آؤور ڈالے سیکنڈ مچ میں بھی پورے دس آؤور یہ ڈالتے ہوئے دکھاتا پہلے مچ میں 0 وکیٹ لیا لیکن دوسرے مچ میں 33 رن پلس 2 وکیٹ کاشیف بٹی نے نکالے تھے اس کے بعد اومید آسف پہلے مچ میں 2 رن پلس 2 وکیٹ پورے دس آؤور اس کے بعد 8 آؤور کی گین بازی 30 رن پلس ایک وکیٹ اومید آسف بھی آپ دیکھ سکتے ہو تین رن پلس دو وکیٹ یہ بھی لیا ہے پھر سیکنڈ میچ میں گیارہ پلس زیرو وکیٹ لگن اوور دیکھو گے تو آٹ اوور دس اوور پورے ڈالتے ہوئے دیکھا اس کے بعد تاجولی سات رن پلس ایک وکیٹ پھر چودہ رن پلس دو وکیٹ important strike بولر ہے ان کا تاجولی یہی آپ کو main بولر یہاں سے ہے اس کے بعد یہاں پہ spinner سے اگر بات کرو گے تو کاشیو بٹین کا main spinner ہے اور یہ جو ہیں یہ سارے پلیئرز یہاں پہ مطلب عبدالوحید بنگالزائی عویز زیا اور مطلب یہ اکبر الرحمان یہ جو ہیں یہ پارٹ ٹائم بولرز ہیں یہ ضرورت پڑھنے پہ آپ کو بولنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے اور یہ بولرز جو ان کے ہیں یہ ان کے almost regular بولرز ہیں اور یہاں سے اگر تائمور علی کھیلے گا تو یہ بھی مطلب پارٹ ٹائم گیندباز ہے ٹی ٹوئنٹی وغیرہ میں بولنگ کرتا ہے تو یہاں پہ ODD میں بھی بولنگ کرتے ہوئے دیکھنے کے چانس ہیں اگر تائمور علی کھیلتا ہے تو اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ان کے پلیئر سٹیٹس کی ان کا list یہ کا سٹیٹس سارے پلیئرز کا یہاں پہ دیا ہوا ہے اس پہ ایک نجر ڈال سکتے ہو جس میں دیکھو آپ کا سب سے best performers کی اگر دیکھیں تو سب سے best یہاں پہ اکبرو رحمان ہے 47 کی average ہے اکبرو رحمان کی پلس 41 وگیٹس ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھو گے تو عویز زیا ہے 86 matches 29 51 runs ہیں مطلب 2951 37.35 کی average ہے لیکن بھئیہ اس کے ساتھ کیا ہوا دونوں matches میں دونوں matches میں 17 اور 0 دونوں matches میں ابھی تک perform نہیں کر پایا اسی لئے میں کہہ رہا تھا عویز زیا کو جرور try کرنا اس کے بعد عمران فرحاد 35.91 کی average اچھا بھی کر رہا ہے جرورت پڑھنے پہ bowling بھی کر سکتا ہے عمران فرحاد بھی 84 وگٹس نکالا ہوا ہے دوسوپن رائننگز میں اس کے بعد اکبرو رحمان اس کا تو بتا دیا آیاست تصور یہ بھی ایک اچھی option ہے کاشیف بٹی batting سے تو نہیں لیکن bowling سے بہت بھائیانک بول رہا ہے 97 matches 60 innings میں 148 wickets total اس کے list یہ میں ہے تو ratio دیکھو گے تو بھائی almost double سے بھی جیادا ہے مطلب 60 matches میں اگر 120 ہم لیں گے تو double ہوگا یہاں پہ تو 150 کیا سپاس ہے دو wicket اور لے لگا تو 150 ہو جائے گا تو کاشیف بٹی آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنا اچھا یہاں پہ bowling کر لیتا ہے list A circuit کے اندر اس کے بعد امید آسیف 33 matches میں 38 اس کے بعد جی فائز 20 matches میں 18 آرول حسن 6 matches میں 5 wickets تاجولی 46 matches میں 74 wickets almost double ہے تاجولی کا on average ہر match میں 2 wickets لیتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کریں گے جلات خان کی جلات خان 67 matches 63 innings 815 run 15 کی average 59 wickets total اس نے نکالے ہیں اگر کھیلتا ہے تو ایزے all rounder کھیلے گا batting bowling دونوں آپ کو کرتے ہوئے دیکھ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ نظر حسین 22 matches میں 168 runs plus 20 wickets بھی اس نے لیا ہے time moral league کا 24 coverage ہے اس کے بعد ادنان احمل decent option ہے اور علی رفیق بھی 2 matches میں 61 کر کے آرہا ہے تو یہاں سے جو bench میں ان کے players ہیں یہ بھی دم کھم رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ strong نہیں ہے یہ بھی strong ہے یہ بھی اگر کھیلتے ہیں تو سارے یہاں سے players اچھے ہی ہیں تو اب بات کرتے ہیں یہاں پہ خیبر پختوں خواہ کی تو اس میں سب سے پہلے فخر زمن اور اسرار اللہ آپ کو open کرتے ہوئے دیکھیں گے اس کے بعد صاحب زادہ فرحان ون ڈاؤن پہ اس کے بعد مصدق احمد کامران غلام ریحان افریدی خالد اسمان عاصف افریدی ساجد خان اسمان شنواری اور عرشد احبال یہ جو players ہیں یہ last match میں کھلتے ہوئے دیکھے تھے اس سے پہلے کیا ہوا تھا دیکھو یہاں پہ صاحب زادہ فرحان نہیں تھا آئی خان کھلتے ہوئے دیکھا تھا اس کی بعد یہاں پہ ساجد خان ساجد خان نہیں تھا محمد موسین کھیلا تھا پہلا match پھر یہاں پہ اسمان شنواری پہلے match میں نہیں تھا عادل امین یہاں پہ کھیلا تھا تو سیکنڈ matches میں یہ changes ہوئے تھے ان کے تین players پہ اور اس match میں بھی expected ہے خائبر پختوں گوا کا بول نہیں سکتے کوئی بھی player بٹ سکتا ہے اور کوئی بھی player یہاں پہ اندر آ سکتا ہے اب ان کے یہاں پہ player stats کی مگر بات کریں تو دیکھو فخر زمن دونوں matches میں ایک میں 70 ایک میں 8 کر کے آ رہا ہے اس کے بعد اسرا رولہ 46 اور 2 ساہیب زیادہ فرہان نے 24 کیا تھا مسدی خامد ایک سنچولی لگا چکا تھا پہلے match میں 1-3 نٹ آؤٹ پلس ایک وکیٹ بھی اس نے لیا تھا ایک ہی وورڈ ڈالا تھا ایک وکیٹ بھی لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ next match میں flop گیا تھا 11 run کامران گھولام پہلے match میں flop تھا لیکن دوسرے match میں 38 run پلس ایک وکیٹ 6 اور ڈالتے ہوئے دیکھا رہان افریدی اتنا کچھ خاص ہے نہیں خالید اسمان 35 نٹ آؤٹ پلس 0 وکیٹ اس کے بعد یہاں پہ second match میں 8 run پلس ایک وکیٹ اس نے لیا تھا second match کے اندر پہلے match میں صرف 2 اور ڈالا تھا دوسرے match میں یہ پورے 10 اور ڈالتے ہوئے دیکھا آسیف افریدی دونوں matches میں 10 وکیٹ اچھے فارم میں چل رہا ایک وکیٹ 140 کا سٹریک ریٹ تھا اس کا جب یہ سکور کر رہا تھا تو 8 اور کی گین بازی بھی اس نے کی تھی ایک وکیٹ بھی لیا تھا اسمان شنواری نے صرف 6 اور ڈالا تھا ایک وکیٹ لیا ارشاد افبال پہلے match میں دوسرے match میں ایک وکیٹ اب جو بنچ پہ تھے آئی خان نے پہلے match میں ایک وکیٹ لیا محسین زیرو وکیٹ اور یہاں سے آدی لمین نے 3 run پلس ایک وکیٹ پہلے match میں لیا تھا ان کو ابھی تک چانس نہیں ملا عرفان اللہ شاہ اور محمد وسیم کو اب دیکھتے ہیں کہ اس match میں کیا ہونے والا ہے اب یہاں پہ لسٹ یہ کا stats فخر زمن یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے فخر زمن ہم بات کریں گے یہاں پہ اسرار اللہ کی 36.57 کی ایوریج اسرار اللہ کی اس کے بعد مصدق احمد پہلے match میں تو بھئیہ سنچوری لگایا تھا لیکن یہاں پہ stats کہتا ہے اتنا مطلب خاص player نہیں یہ last match میں مطلب اس season تھوڑا اچھا کھیل رہا ہے اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ لوگیں یا drop کروگے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ drop کر دو میں کہہ رہا ہوں میں یہ total آپ پہ چھوڑ رہا ہوں مصدق خامد آپ کو اگر لینا ہے تو لے سکتے ہو safe pick رہے گی drop کرنے کا risk اگر لوگے اگر پھر سے flop ہوا last match میں 11 run پہ اٹھ ہوا تھا اگر پھر سے flop ہوگا تو آپ کی team اچھا کرے گی اگر چل گیا بھئی یا 50 پلس اگر مار دیا تو آپ سیدھا سیدھا ہار جاؤ گے آپ جیتی نہیں پاؤ گے اور cover آپ کریں نہیں پاؤ گے کیونکہ almost 99% لوگوں کے پاس آپ کو مصدق خامد دکھ جائے گا پلس آپ کو as a voice captain بھی آپ کو مصدق خامد دکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو کامران غلام 41 matches 1079 runs 34 کی average 53 wickets totalis نے لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آدی لمین 75 matches میں لگ بھگ 2300 کے اس پاس runs ہیں 44 کی average بیٹنگ سے تو بہت اچھا ہے لیکن bowling سے اتنا کچھ خاص نہیں جب یہ کھیلا تھا فرسٹ میچ تو صرف 4 over ڈالتے ہوئے دکھاتا تو یہ بہت کم overs ڈالے گا bowling میں لیکن batting سے تھوڑا بہت آپ کو اچھا performance دے سکتا ہے اس کے بعد ریحان آفریدی اتنی کچھ خاص پک نہیں decent پک ہے اس کے بعد خالد اسمان یہاں سے خالد اسمان کو اگر دیکھو گے تو 91 matches میں total 137 wickets لیا ہے runs بھی کیے ہیں تھوڑے بہت 1194 runs total کیے ہیں لیکن wickets section سے دیکھو گے تو ساجد خان 12 innings میں 9 wickets total runs اس نے 259 کیے ہیں 32.37 کیس کی average ہے اور last match میں 50 runs کی پاری بھی کھل کیا رہا ہے 52 plus 1 wickets ساجد خان نے لیا ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھو گے تو عرفان اللہ شاہ 13 matches میں 5 wickets اسمان خان شنواری آپ مطلب خالد اسمان کا option ہے اچھا اور یہاں سے کاشیف بھٹی کا option ہے اچھا ہمارے پاس تو ان کو بھی آپ کر سکتے ہو اب گرینڈ لکھ کے لیے یہاں پہ میں ایک دو نام یہاں پہ ڈالنا بھول گیا اویز زیا کو ٹرائی کر لینا اور یہاں سے ایک اور پلیر ہے جو کہ اسرار اللہ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہو پخر زمن تو ہی ہمارے پاس اور کس کو ہمیں ٹرائی کر نا ایک بار اس میں کامران غلام کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو بیٹنگ بولنگ دونوں سے آپ کو اچھے پوائنٹ دی رہا خالد اسمان بیٹنگ بولنگ دیکھو فخر زمن ہے عمران فرحط ہے یا محمد ہے اسرار اللہ ہے اس کے بعد یہاں پہ عادی لامین کھیلتا ہے تو عادی لامین بھی ایک اچھی آپشن ہے اگر آپ رسک لے سکتے ہو تو بنگال زائی جو ہے لاسٹ میچ میں چار اوور دو وکیٹ لے بولنگ کرے گا نہیں نہیں پتہ لیکن لے سکتے ہو محمد موسین لوگ ہے تو بولر کے طور پہ لی لی ایز بیٹر نہیں کھیلے گا ایز بولر کھیلے گا یہاں پہ محمد موسین اب دیکھو میں رسک لیا یہاں پہ عویس سیا اور ساہیب زیادہ فرحان پہ تو مجھے دو پلئر چھوڑنے پڑیں گے ایک تو میں فخر زمان کو لی لیا اور عمران فرحان کو لی لیا اب آپ کس پہ رسک لے رہو یہاں پہ یا محمد اور اسرار اللہ پہ اگر آپ کو ایک پہ رسک لینا تو ساہیب زیادہ فرحان چھوڑ کے اسرار اللہ لے لو یا پھر اسرار اللہ کو بھی چھوڑ تو ساہیب زیادہ فرحان لے لو ایک تو خالی دوسمان کا اور دوسرا کاشیف بھٹی کا یہ دو must pick options ہیں آپ کے لیے بہت کم لوگ اس کو try کریں گے کاشیف بھٹی کو یاد رکھنا اگر لائن اپس آتا بھی ہے جیادہ سے 20 30% لوگ اس کو لے کر چلیں گے stats کہتا کاشیف بھٹی بہت بڑی بھولا رہا ہے اور recent form بھی اگر آپ کاشیف بھٹی کا دیکھنا ہے تو جو last دو matches میں کر آ رہا last match میں 2 wicket لیا تھا 33 runs کیے تھے پہلے match میں wicket less گیا تھا 6 0 پھر سے ایک بار stats اگر آپ کو دیکھ لوں یہاں پہ 148 wickets totem 60 innings میں کاشیف بھٹی نے نکالا ہوا ہے اب میں اس کو لے لیا اور اس کو لے لیا میرے پاس options ہیں اکبر رحمان اور عمید عصیف عصیف عفریدی کامران حلام بھی اکبر رحمان از 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 لے سکتے امید عصیف 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 اکبر رحمان تھوڑا کم بولنگ کرے گا امید عصیف ہمیں پورا عور ڈالتے ہوئے دیکھ رہا ہے پلس یہ رنز بھی کر سکتا ہے سیم ایک بھولنگ میں ہمارے پاس بہت سارے options پہلا تو میرا پک ہے اسمان خان ہم یہاں پہ تاج والی کو لے لیں اور ایک اور بولر لینا ہے جس کی جگہ پہ میں یہاں پہ اسخان کو رکھوں گا آپ دیکھتا ہوں میں اسخان کی جگہ پہ کوئی کو ہی ڈروپ کر دی ٹیم یہ بھی یہاں پہ چانس مطلب possible ہیں دنیا جو جا رہی ہے وہ یہاں پہ فخر زمن کے ساتھ جا رہی ہے آپ کے پاس options کون ہے امران فرحط ہے خالید اسمان کا option اچھا اچھا کاشی بھٹی کا option اچھا امید آسیف نہیں small لگ کے لئے فخر زمن کو مطلب ریفر کرنا اس کو میں یہاں پہ وائس کیپٹین کر کے چل رہا ہوں اور کیپٹین میں یہاں پہ امران فرحط کو کر سکتا ہوں یا پھر میں یہاں پہ سیدھا سیدھا آویز زیہ کو ہی کیپٹین ٹھوک چل سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا بہت بڑا رسک رہے گ یہ رسک آپ کو بھاری پڑ سکتا یہ رسک آپ مینی گرینڈ لگ میں ٹرائی کر لینا یا پھر مطلب 10 پلس میمبر اگر آپ کھل رہے ہو تو اویز زیہ کو کر چل سکتے سکتے سمال لگ اور کپٹین بھی آپ کر چل سکتے ہو کاشی بھٹی کو ٹرائی کر لینا اور ساجد خان کو بھی ٹرائی کر سکتے ہو تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کر دینا ٹیلی